شاپ اور پولیس نے دو عبیقتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ سائبر اپرادیوں و جال ساجوں کے وردہ بیان چلائے جا رہا تھا اسی کرم میں بلو ڈاٹ کمپنی دوارہ جویلری آرڈر کیے گئے پیکٹ میں سے اصلی جویلری بدل کر نقلی جویلری رکھ کر پیکٹ کو واپس کرنے کے سمبند میں شکایت کی گئی جس کے سمبند میں ستانے تھانے میں مقدمہ پنجکرد کیا ہوا تھا مکبر کی سوشنا پر دو عبیقت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سبحم جیسوال پتر راکیس جیسوال نیواسی وارڈ نمبر چوبیس میرہ بائن نگر ششوہ بازار تھانا کوٹی بھار چنپد مہاراج گنج دوسرا سنتوز پتر دیانند نیواسی 143 دکشن ٹولا وارڈ نمبر آٹھ ششوہ بازار تھانا کوٹی بھار جنپد مہاراج گنج کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس دو موائل تین سونے کے چین ایک سونے کے انگوٹھی گھٹنا میں پریوکت سم دو موائل ایک موٹر سائیکل بدلے گیا جولوری کا بیگ برامت ہوا ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ ابھی اکتو نے پوستاش میں بتایا کہ ہم لوگو پادری بازار فاطمہ روڈ تھانا شاہ پور گرکپور میں قرائے پر رہ کر آن لائن جولوری بیشنے والی کمپنی سے جولوری وار سامان اپنے اپنے موائل نمبر سے الگ الگ نام وار پتے پر آرڈر کرتے تھے جس کی کیس آن ڈیلیوری گرکپور وار مہاراج گنج میں الگ الگ پتے پر مانگاتے تھے جب ڈیلیوری وار آرڈر پیکٹ لے کر آتا تھا تو ہم میں سے ایک لوگ اس سے باتوں میں الجھا کر رکھتے تھے تب ہی دوسرے لوگ پیکٹ کو کھول کر اصلی جولوری سامان نکال کر پیکٹ میں نکلی جولوری رکھ کر پیکٹ کو اسی طریقے سے بند کر دیتے تھے اور پیکٹ کو ڈیلیوری وار کو پیسے نہ ہونے کے بہانے وہ آفیس آ کر پیکٹ لینے کی بات کہہ کر واپس کر دیتے تھے انہوں نے بتایا کہ ابی اکتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپی سٹی کرشن کمار وشنوی نے کہا سپی 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 سی جیلیوری موسیقی 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 ٹی آئی ڈیلیور کرنے کی پروڈکٹ ان کے ساتھ تھگی کرتے ہیں